جی ناظرین سلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں تین روزہ جرگہ جو لویا جرگہ ہے آج اس کا دوسرا دن تھا وہی کنسلٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس جرگے میں حکومت چاہتی ہے کہ لویا جرگہ سے سپورٹ لے کہ جو چار سو باقی طالبان کے دی ہے ان کو بھی رہا کیا جائے یا نہیں اگر رہا کیا گیا تو بہنے لفغانی مذاکرات شروع ہوں گے اور امن کی طرف ہم بڑھ پائیں گے اگر رہا نہ کیا گیا دکٹر شرف غانی صاحب نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جنگ تغییر ہو سکتی ہے لیکن آہ جو سب سے بڑی پیش ربط ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پانپیو نے طالبان کے جو ہیڈ ہے پولیٹیکل آفیس کے لیڈر ہے مولا برادر صاحب اس سے بات چیت کی ہے ویڈیو کانفرنس کیا ہے اور اس میں ابھی لویا جرگا نے کل یعنی اتوار کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح اس کو اجازت دینی ہے کہ ان کو فری کرے مطلب ہے کہ ان کو قیدیوں کو رہا کرے یا نہیں لیکن مائک پانپیو نے کہا ہے کہ کل تک یعنی اتوار کو یہ باقی جو چار سو قیدی ہے ان کو رہا کیا جائے گا تو آگے سے مولا برادر صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر اتوار کو یعنی آٹھ تاریخ کو اگست کے آٹھ تاریخ کو اگر یہ چار سو رہا ہو گئے تو ہم دی نیکس دے یعنی دس تاریخ دس اگست کو ہم بین الافغانی مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ ایک بہت بڑی پشرت ہے لیکن یہاں پہ مجھے جو بات عجیب لگی نمبر ون ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر شرف گانی صاحب نے چار ہزار چھے سو قیدیوں کو رہا کیا ہے تو ابھی چار سو کے لیے لویہ جرگہ بلانے کا محصد کیا تھا لویہ جرگہ اس وقت بلا لیتے کہ جب ان کو ٹاکس سے باہر رکھا امریکہ نے معاہدہ کیا اور ڈاکٹر شرف گانی صاحب نے کہا یہ پروری انتیس کو کہ مجھے ٹاکس میں افغان گورنمنٹ اس میں شامل نہیں ہے تو ان کا کوئی بھی شک ہے وہ افغان گورنمنٹ پر لاغو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پر آہستہ آہستہ کر کے وہ سرنڈر کر گئے اور اس میں تقریباً چھ مہینے یا سات مہینے لگ گئے دوران بہت زیادہ خون جو ہے افغانوں کا بہ گیا ہے ابھی لویہ جرگہ جاری ہے آج اس کا دوسرا دن ہے لیکن امریکہ کے وزیر خارجہ یا سیکٹ خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتوار کو یعنی کل جو جرگہ کا آخری دن ہوگا اس کو جی یعنی آٹھ اگس کو یہ چار سو کیلی جو ان کو رہا کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو جرگہ ہے یہ ایک فیس سیونگ ہے ڈاکٹر گانی صاحب کو پہلا چاہیے تھا کہ جب ان کو ٹاک سے باہر رکھا معاہد امریکہ اور طالبان نہیں کیا اس وقت یہ لوئے جرگہ اگر بلا لیتے ان سے مشورہ لیتے کہ کیا ہم یہ پانچ ہزار کو ریلیس کرے یا نہیں اس وقت اس کی ایک حصیت بن جاتی تو ابھی یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جرگہ جاری ہے اور مائٹ پمپیو صاحب نے پہلے سے میرے خیال میں وہ ڈیسیزن جو ہے وہ لیگ کیا ہے ملہ غنی برادر صاحب کو کہا ہے کہ آٹھ اگس یعنی کل اتوار کو جو ہے یہ چار سو ریلیس ہو جائیں گے تو ملہ برادر صاحب نے کہا ہے کہ پھر ہم دس اگس کو یعنی ٹیوزوی کو یعنی منگل کو جو ہے بین اللہ پانی مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اسی حوالے سے میں آج آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہا تھا